موسیقی موسیقی اسرحالکو ناظرین ہمارے لوگ ہمارے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مجبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیرین اٹی بی ناظرین آج ہمارا جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ازاد کشمی میں بڑھتی ہوئی شدید سربی اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ایڈیوکیشن ڈیبارٹمنٹ سے ان کا تلق ہے ایف جی کالج کوٹلی کے پروفیسر ہیں اور یہ ان سے بات کرتے ہیں سربی کے حوالے سے کہ جس طرح ازاد کشمی مہرین شیخ بنجر صاحب تومی پیر کے مقام پر رفواری ہو رہی ہے آج اور کوٹلی میں بھی کافی اٹھانٹ پڑھ رہی ہے میرے ساتھ موجود ہیں محمد بابر شیخ صاحب اسلام علیکم سلام مہارلیکم اسلام بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں پروگرام اجائم کرنے کا اجائم کر رہا تو آپ کا بہت شکریہ ہاں سب سے پہلے جو بھی نظرین دیکھنے والے ہیں ہم ان کو خوش عمدید کہتے ہیں تو آپ کا جو موضوع ہے سردی پر تو سب سے پہلے آپ کو انہیں چاہیئے کہ ازاد کشمی کے ایسا علاقہ ہے ایسا ہریجن ہے جہاں مختلف موسم پائی جاتے ہیں سردی گرمی موسم بہار خزان برسات کا موسم مختلف موسم پائی جاتے ہیں لیکن یہ ازاد کشمیر کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں ایسے علاقے بھی پائی جاتے ہیں جہاں گرمی کا پتہ نہیں ہوتا اور سردیوں میں وہاں زیادہ سردی پڑتی ہے اس لیٰذا ازاد کشمیر بہت ہی خوبصورت علاقے اور خوبصورت جگہ ہیں لیکن ازاد کشمیر میں جو سردی کی شدت ہے وہ کافی ہو چکی ہے تو اس میں جو ہمارے ناظری نے سنے اور دیکھیں والے ان کو آپ کیا اڈوائز کرتے ہیں کہ کھانے پینے کے حوالے سے کیا ان کو یوز کرنا چاہیے پیننے کے حوالے سے کیونکہ جو سٹورنٹس ہیں سردی میں شفٹ پہ آتے ہیں بعض بائی پہ آتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا اڈوائز کرتے ہیں ایک دو بات ہے کہ ازاد کشمیر کے جو پاڑی علاقے ہیں وہاں زیادہ سردی پڑتی ہے وہاں بہت باری ہوتی ہے بہت زیادہ ٹھانڈ ہوتی ہے تو وہاں کی جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ سردی کی جو بہر ہے اسے بچنا چاہیے گرم ملبوسات پہنے چاہیے خاص کریں جو ماری میں اجوان ہیں جو کارجز میں پڑتے ہیں سکورج میں پڑتے ہیں بائیک دے کر جاتے ہیں ان کو چاہیے جس کر بائیک پر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو دام کے رکھیں ہیلمٹ پہن کے جائیں کیونکہ جس کر یہ چھنڈی ہوا لگتی ہے بائیک پر تو اس کے وجہ سے انسان جردی بیمار ہو جاتا ہے اور اگر بیمار ہے تو پھر کوئی کام نہیں کر سکتا اس لئے سے سردی سے بچنا چاہیے سردی میں جو خوراک ہیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے جیسے ہمارے جو خوشک میں بجات ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اس کے علاوہ اور بھی جو خوراک میں شامل ہیں چیزیں فاسٹ فوڈ ہو جارا استعمال کرنا چاہیے اور خوشک میں بجات جیسے نہیں ندی بھائی ایک چیز میں اسے ڈس اگری کرتا ہوں یہ جو فاسٹ فوڈ فوڈ کا ہمارے پاس درواز ہے اس کو میں نہیں مانتا یہ چیز غلط ہے اس کی وجہ سے اکثر لوگ میں دیکھیں اشکار ہو جاتے ہیں میں دیکھیں جو بیماری ہو جاتی ہیں اس وجہ سے یہ فاسٹ فوڈ کا میں اگری نہیں ہوں بلکہ جو قدرتی طور پر خوشک میں بجات ہوتے ہیں جیسے افروٹ ہیں بادام ہیں کاجو ہے اس طرح کی چیزیں کھانے چاہیے وہ صحت کے لئے بھی اچھی ہوتی ہیں اور مرسم سے بھی آپ کو بچائے رکھتی ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ جو سرکاری سکول ہے تو چونکہ سردیوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں جو پرائیویٹ سکول ہے ان میں چھٹیاں نہیں ہوتی تو جو برباری والے لکھیں تو یہ چھٹیاں ہونے چاہیے پرائیویٹ سکول میں اصل میں لدیم بھائی نا میرا ایک ایکسپیرینس ہے میں پرائیویٹ کالجز میں بھی پڑھاتا رہا ہوں اس سوپر میں ایف جی کالج کوڑنے میں پڑھا رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ کالجز ہیں نا یہ صرف اور صرف انہوں نے ایک بزرس منایا ہوا ہے بچوں سے فیسے بٹورنا ایجوکیشن کی کوئی پارٹی نہیں ہے دیکھیں میرا جو سبجکٹ ہے فزکس ہے فزکس میں چونکہ ہم لوگ لیب یوز کرتے ہیں پرائیویٹ کالجز کو کام کرتے ہیں خود بھی پرائیویٹ کالجز میں اصل میں میرے دیکھا پڑھاتے ہوئے مجھے یہ موقع ملا کہ ان کے پاس لیب بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ تو بچوں کے ساتھ سمجھو کے فیوچر کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اس لہٰذا یہ جو ماری پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی اس میں اگر گورنمنٹ کاجز میں چھٹیا دی جاتی ہیں یہ لاسٹ دنوں میں دیسامر کے اینڈ پر جنوری کے فاس میں تو اس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں ہزارے کالجز میں ہیں سکور والے بچے جو بھی ہیں جس کو صبح سردی میں سکور میں جاتے ہیں تو بیمار بیمار زیادہ ہونے کا حطرہ ہوتا ہے تو اس لیے پرائیویٹ والے یہ نہیں دیکھتے کیوں کہ ان کو اپنی فیسو کا حطرہ ہوتا ہے پھر وہ رٹا والا سسٹم میں رٹا ہوں کہ ہم نے مارک سے اچھے لینے ہے تاکہ ہماری بورڈ میں سے پوزیشن آ جائے تو اس لیے سے پرائیویٹ والوں کو بھی ایک ہی سسٹم کے ساتھ چلنا چاہیے جس طرح گورنمنٹ والے چلا رہے ہیں اچھا تو یہ اکثر میں سکولوں میں دیکھا ہے کہ یہ سردیوں سے پہلے پیپر ہو رہے ہیں یہ پیپر ہونے کے بعد ریزلٹ انانس ہوں گے یا یہ چھٹیوں کے بعد ہوں گے مارچ میں جانے گے ہوں گے ہمارے بھی تیسٹ ہوں رہے ہیں چھٹیوں سے پہلے تیسٹ ہوں گے اور ان کا ریزلٹ پھر چھٹیوں کے بعد ہی ہوگا زیادہ مارکنگ ہوتی ہے اس کے بعد ریزلٹ انانس ہوتا ہے آج ہم گئے ہوئے تھے نکیال تو نکیال میں بھی کافی سردی ہے مطلب نکیال اور نیگنشری بنجو صاحب سردی ملکی لیتی ہے کوٹری میں اس سے بانسبت کافی سردی کام ہے اس حوالے سے آپ کیا بیٹھیں گے چونکہ نکیال بھی ایک پاڑی لگا ہے ہائٹ پر ہے نیاریاں بھی ہائٹ پر ہے اس میں جیسے وہاں سردی بھی زیادہ ہوتی ہے بھرد پرتی ہے ندیم بھائی آپ کے ساتھ بتاتے چلوں کہ جو ہمارے پاڑی لگے جاتے ہیں جسے روالا کوٹ ہے نیاریاں ہے نکیال ہے وہاں کا موسم ٹھیک ہے کافی آتا کیونکہ گرمی میں وہاں گرمی کا پتہ نہیں چھڑا سردی میں تھوڑی سردی زیادہ ہوتی ہے لیکن جو کوٹری ڈسٹرک ہے نا یہ کوٹری سیٹی ایریا ہے یہاں گرمی بھی زیادہ پڑتی اور سردی بھی زیادہ اس کے وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دریاں گزر ہے اس کی کھنڈی ہوایں چپ دیکھیں ہیں رات کو دوسرا ابھی یہ جو ڈیم بڑا ہے اس کے وجہ سے بھی بہتر کافی چینج ہوگا ہے اور تیسری بڑی بات جو ہے نا کہ یہاں درخت کا بہت فقدان ہے درخت بلکل ختم ہو گیا ہے یہاں سیٹی کے ایریا میں اس وجہ سے بہتر کافی چینج ہو گیا ہے اس کی نسبت ہمارے جو دیکھر علاقہ جات ہیں جیسے نکیال نایلیاں شریف یہ دوائیں بھائی علاقے وہاں دراست کافی زیادہ ہیں اس کے وجہ سے موسم ٹھیک ہے لیکن نایلیا شریف میں کافی مدد تھانگ بڑھ رہی ہے آج نایلیا شریف رولا بھوٹ انکان پر درخوالی ہو رہی ہے تو وہاں پہ ممکن بائیس طریقوں چھکی ہو جائیں گی لیکن تب تب کہ یہ جو سٹوڈنٹس پہ کرا آتے ہیں مدد باہر پہ میں نے اکسپ دیکھا ہے کہ وہ ناوز جرابے پہنتے ہیں ناوز پہنے ہوتے ہیں نا آجنگ پہ یوز کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہتا ہے ان کو کوئی ادوائز کی جاتی ہے یا اس سے ہی چھوڑا جاتا ہے اثر میں یہ جو مالی نوجوان نسل ہے نا وہی ہے نا جس پر جوانیں جو شمارتی ہیں وہ سردی گرمی پر نہیں دیکھتے ہیں نا اپنی جان کی حفاظت نہیں کرتے تو اس لیہا سے بے چک وہ کاریچ کا سٹوڈنٹ ہے یا کوئی عام بندہ ہے اس کا اپنی صحت کا خیار رکھنا چاہیے چونکہ جس پر بندہ بائیک پر ہوتا ہے ننگے سر ہو یا کپڑے گرم پینے ہو گرم اس کی وجہ سے بیمار ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس لیہا سے آپ اپنے آپ کو ڈام کے رکھنا چاہیے تو وہ ایسے بھی عزاد کشمیر کے جو پاڑی علاقے ہیں یہاں سردیوں میں بائیک چلانا تو مشکل ہوتا ہے پھر بھی بائیک سے مجبوری چلانا پڑتی ہے کیونکہ ڈیوٹی پر جانا پڑتا ہے بعض کو کارجیز میں جانا پڑتا ہے سکوز میں جانا پڑتا ہے تو اس لیہا سے مجبوری ہوتی ہے لیکن آپ کو ڈام کے رکھنا چاہیے ہلمٹ یہ ضروری ہے آج کا بہت شکریہ بابر صاحب آپ نے ہمیں ڈائنگ دیا نازجین یہ تھے بابر شیخ صاحب جو سردی بے ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے ایف جی کارلیج کوٹری کے پروفیسر ہیں تو بہت شکریہ آپ سرد تو ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تر تر کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ